السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدین دیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک وزارت خزانہ کی طرف سے ایک لیٹس بیان جاری کیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے یا اضافہ نہ کرنے کے حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کی نئی شرط آ چکی ہے جس کی وجہ سے بجٹ دوہزار بائیس تیس کی حوالے سے اب کون سی نئی شرط ہے کیا وزارت خزانہ کی طرف سے سرکاری ملازمین کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا ڈیٹیل شیئر کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ یہ لیٹسٹ بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں بجٹ دوہزار بائیس تیس کے حوالے سے وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک نئی شرط سامنے آ چکی ہے اور اس نئی شرط کے مطابق اس مرتبہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے البتہ جتنا بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان تمام کی طرف سے اس چیز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اتحادی جماعتوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کیونکہ مہنگائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں پنجاب کیوں وفاقیوں یا جتنا بھی صبحی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں دس سے بیس فیصد اضافہ کرنے کی تجویز دے دیا ہے البتہ جہاں پہ اگر بات کریں تو آئی ایم ایف کی اور وفاقی حکومت کی اور وزارت خزانہ کی تو ان کی طرف سے مکمل طور پر یہی کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ بجر میں سرکاری ملازمین کو کسی بھی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا ان کی تنخواہ اور پنجن میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا البتہ اتحادی جماعتوں کی طرف سے یہی زور دیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی تنخواہوں میں دس سے بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور ایک یا دو ادھا کو لازمی طور پر بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے تو بجر دوہزار بائیس تیس کے والے سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس مجھ تک سامنے آئے جس کی ڈیٹیل اور انفارمیشن سے میں نے آپ لوگوں کو اگاہ کر دیا اللہ حافظ